اسلام علیکم آج ہم بریڈ اور آلو سے بہت ہی مزیدار کباب بنائیں گے آپ اس کو بریڈ رول بھی کہہ سکتے ہیں اور بریڈ کے کٹلس بھی کہہ سکتے ہیں یہ بنانے میں اتنے آسان ہے کہ جو پہلی بار بھی اس کو بنائے گا وہ بھی آسانی سے یہ بنا لے گا نہ ہی اس میں کوئی شیٹ بنانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں کسی چیزوں وغیرہ کو پکانا پڑے گا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے بریڈ رول تھنڈے ہونے کے بعد بھی یہ کرسپی کیسے رہیں گے اور اس کے علاوہ تیل تو بلکل نہیں پییں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے یہ کٹلس چھوٹے بڑے سب اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں میمان آ رہے ہوں تو تب بھی آپ کے جھٹ پر سے یہ کباب بنا سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً چار سے پانچ چدد آلو لیے جو ہم نے اچھے طریقے سے وائل کر کے تھنڈے کر لیے اب ہم آلو کو میش کریں گے آپ آلو کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں آلو کی یہ کٹلس آپ بنا کر اپنے پچوں کو لینچمی بھی بنا کر دے سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کے گھر میں کوئی گیس وغیرہ آ رہے ہوں تو یہ آسانی سے یہ کباب آپ بنا کر دے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزا آتا ہے کھانے میں میں اکثر یہ کٹلس بنا کر چائے کے ساتھ انجوائے کرتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلو کو بہت اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے کوئی بھی موٹا پیس نہیں چھوڑا اب ہم اس میں کچھ ویجی ٹیبل ایڈ کریں گے ایک عدد ہم نے گاجر لی تھی جو ہم نے اس طریقے سے قدو کش کر لی ہے اور ایک عدد ہم نے شملہ میچ لی تھی درمیانے سائز کی وہ بھی ہم نے اس طرح بری کٹنگ کر لی ہے اور دو عدد ہم نے پیاز لیے تھے جو ہم نے اس طرح بلکل باریک چوب کر لی ہیں تمام چیزیں آپ باریک چوب کر کے ہی ایڈ کیجئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں جو ہم نے باریک چوب کر لی ہیں اور ہرہ دنیا ہم ڈال دیں گے بہت سارا خوشبو کے لیے ہم ڈالیں گے پودینے کے پتے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج ہم بریڈ رول بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ پانچ سے سات عدد بریڈ کے سلائس لی ہیں اب ہم لیں گے چوپر جس کے اندر ہم یہ بریڈ گرمز بنا لیں گے اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹا توڑ کر ڈال دیں گے اب ہم اچھے طریقے سے یہ بریڈ گرمز بنا لیں گے اب ہم چوب کریں گے یہ آج ہم جو کٹلس بنا رہے ہیں اگر یہ کرسپی نہ ہو تو ٹیسٹ اور مزا نہیں آتا ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آلو کے جو بھی کٹلس ہم بناتے ہیں وہ کچھ دیر رکھنے کے بعد نرم پڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے یہ کباب بنائیں گے تو آپ کے کباب دو دن رکھنے کے بعد بھی یہ اسی طرح کرسپی رہیں گے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بریڈ گرمز بنا لی ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ کریں گے بریڈ اور آلو سے یہ آج ہم ملا کے کٹلس بنا رہے ہیں اب یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بریڈ گرمز یہ ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب لی ہے اور کرسپی کرنے کے لیے ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے کون فلا چائے کے دو چمچ اب ہم اس میں اس پیسز ایڈ کریں گے سرخ لال مرچ چائے کا آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر چائے کا آدھا چمچ حلدی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ نمک ایک چمچ یا ہسوے ذائقہ اور آدھا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر اس سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اور بہت ہی زبرداز فلیور ہوتا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ آلو کے کٹلیس آپ بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں میں یہ کٹلیس بنا کر اپنے بچوں کے لینچ کے لیے رکھ لیتی ہوں صبح کے ٹائم بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے صرف ہم نے ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے مکس کرنے کے بعد ہم ایک بار اچھی طریقے سے ہاتھوں کو واش کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ کباب بنائیں گے اس طریقے سے ہم درمینی سائز کا یہ بنائیں گے نہ ہی بہت زیادہ بڑے بنائیں گے اور نہ ہی ہم چھوٹے بنائیں گے آپ کسی بھی شیپ میں یہ کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے لمبائی میں بنائیں گے یعنی کہ رول شیپ میں اس طریقے سے ہم ایک دم گول کر لیں گے اس طریقے سے ہم ہاتھوں میں ایک دم گول کریں گے اور اس طرح لمبائی میں بیل لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ یہ ہمارے کباب ریڈی ہوں گے اسی طرح یہ ہم تمام کٹلس بنا کر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے تمام کٹلس بنا کر ریڈی کر لیں گے ہیں اب ہم کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے لیے یہ ہم نے تقریباً آدھا کپ کی قریب میدہ لیا ہے اور اب ہم اس میں کرسپی کرنے کے لیے ایڈ کریں گے ایک چمچ کے قریب کون فلار آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کپ آرڈر اور دو چٹکی کے قریب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہم اس میں یہ میدے کا گول بنا رہے ہیں وہ پیکا نہ لگے اب ہم پانی ڈال کر پتلی سی لائی یعنی گول بنا لیں گے بہت زیادہ بھی آپ یہ تھک نہ رکھے گا بلکہ آپ پتلا سا ہی بنائیے گا یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ پتلا پتلا تیار کر لیں اب ہم میدے کے گول میں اچھی طرح ڈپ کریں گے پھر ہم بریڈ گرام سے کوٹ کر لیں گے آپ اچھے طریقے سے یہ بریڈ گرام سے کوٹ کر لیں یہ دیکھیں ہمارے طرف سے یہ بریڈ گرام لگا لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا کباب بن گیا ہے اسی طرح یہ ہم تمام کباب کو کوٹنگ کر کے ریڈی کر لیں گے کباب کی کوٹنگ کر کے تیار کر لیے اب ہم فرائی کی طرف چلیں گے فرائی کرنے کے لیے ہم نے اوئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے آپ یہ کباب تھنڈے اول میں بلکل نہ ڈالیے گا اس سے کباب ہمارے بکھر جائیں گے یعنی ٹوٹ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ رول یعنی کباب کرسپی بنے تو آپ پہلے تیز آج پر یہ فرائی کیجئے گا آپ جب ایک طرف سے ہلکہ سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم بلکل ہلکے آتوں سے الٹ پلٹ کر ہر طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پرفیکٹ گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم کباب کو نکال لیں گے یقین مانے یہ اتنی کرسپی اور اتنے زبردست یہ ہمارے کباب فرائی ہوئے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں ٹوٹے اسی طرح یہ ہم تمام کٹلیس فرائی کر لیں گے آپ یہ کٹلیس کیچپ اور چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی یہ کرسپی تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی کرسپی لا جواب یہ امیزنگ کٹلیس ہمارے بند کر تیار ہو چکے ہیں آپ بھی یہ امیزنگ کباب میرے طریقے سے ایک بار بنا کر دیکھیں یقین مانے جو بھی اس کو کھائے گا وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا تو کیسی لگی یہ میری امیزنگ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ یہ گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنوالی نئے ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ